دو سے تین دن پہلے میں آپ پر کھیتی کرنے کے لیے آیا تھا یا دوستو یہ میرا کھیت ہے جو میرے پاپا کے بعد میرے نام آ چکا ہے پر مجھے کھیتی کرنا تو آتا ہی نہیں ہے اور آج میں اپنے کھیت میں آیا تھا اور یہ سب دیکھ کے مجھے رہا نہیں گیا کیونکہ میرا کھیت کا حالت بہت خراب تھا تو میں نے ایک آدمی کو ہائر کر لیا ہے وہ آدمی آپ پر میرے کھیت میں کھیتی کرے گا اور اس کھیت میں جو بھی یہاں پر فصل ہو گئے گا اس میں سے تھوڑا سا فصل ہمارا بھی ہوگا سر جی آج کا میرا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں کل آکے کام کروں گا ٹھیک ہے نا سر اڑے ہاں یہ آپ ہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب تک یہاں پر فصل ہوگا دیتے ہو اس میں سے تھوڑا بہت مزید دینا اور باقی آپ رکھ لینا ٹھیک ہے سر جی میں آپ پر کل آکے واپس سے کام شروع کروں گا ابھی گھر زاتا ہوں کافی تھک گیا ہوں میں اوکے یہاں پر یہ بھائے سب گھر زانے والے اور ہم بھی گھر پہ چلتے ہیں کیونکہ یہ تو ایریا ہے نا کافی زیادہ عزیب ایریا ہے دوستو یہاں پر کبھی بھی چوڑ ہوتے رہتا ہے اور رات کے سمیں میں تو یہ زگا اور بھی تھوڑا سا عزیب بن جاتا ہے چلو یہاں پر یہ سب چھوڑتے ہیں زلی سے اکلتے ہیں کھڑ کے لیے بیکاوز میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر چوروں کے ہاتھ لگ جاؤں دیکھو کتنا اندھیرہ ہو گیا ہے کچھ بھی یہاں پر ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہے وہ تو اچھا ہے کہ لائٹ مارا گاڑی کا بنیا ہے بیٹ وہ کیا چیز ہے ایک منٹ یہ تو یہاں پر ٹریکٹر لگتا ہے اور یہاں پر کھائی میں ٹریکٹر کیا کر رہا ہے کہیں یہاں پر یہ ٹریکٹر فنس تو نہیں گیا ہے پر یہ تو کافی پاورفول ٹریکٹر لگتا ہے اتنی آسانی سے فنس کیسے سکتا ہے ضرور کوئی اور بات ہے یہاں پر دیکھو کتنا پاورفول ٹریکٹر ہے یہ ہو سکتا ہے اس کا مالک آس پاس میں ہی ہو اور یہاں پر یہ لاوار اس سے مکلا تو میں اسے گھر لے جانے والا ہوں لوگو دوستو یہ دیکھو میں آس پاس سب جگہ پر دیکھ چکا ہوں یہاں پر کوئی بھی مجھے آدمی نظر نہیں آ رہا ہے میں تو سوچ رہا ہوں اس ٹریکٹر کو گھر پہ لے چلتا ہوں اور کل لاکہ یہاں پہ میں اس والے دادا جی کو دے دوں گا جو میرے کھید میں کام کرتے ہیں آئی تینگ وہ اس کا اچھا یوز کریں گے چلو دوستو یہاں پر اپنی گاڑی کو کھڑی کرتا ہوں اور زلی سے اس ٹریکٹر کو لے کے گھر پہ چلتے ہیں میں اپنی گاڑ آ کے تو واپس سے لے جاؤں گا آئی تینگ آپ پہ چوری نہ ہو جائے بڑی پیاری گاڑی یہ میری فرینکل بیان یہ چوروں کا علاقہ ہے آپ کی گاڑی چوری ہو سکتی ہے پر اتنا اچھا ٹریکٹر میں چھوڑ نہیں سکتا نا یہاں پر دیکھو اس کا لائٹ بھی کتنا بہتر ہے پوڑا یہاں پہ اوزالہ ہوزار ہے چلو دوستو کافی بڑی اٹریکٹر مل گیا امروہ کو تو کل صبح اٹھ کے جب میں اپنے کھید میں جاؤں گا تب زاکی یہ اپنے دادا جی کو دے دوں گا جو میرے کھید میں کام کھڑتے ہیں تب تک دوستو آپ لوے ویڈیو کو لائک کر دو کیونکہ زب تک میں بولتا نہیں ہوں ساہید آپ لو لائک کا بڈن دوانا ہی بھول جاتے ہو تو لائک کا بڈن دوانا دیا کرو یار دوستو لائک کر دیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دینا تب تک میں سوتا ہوں ذرا ٹھیک ہے کل سام تک مجھے وہ فائل چاہیے اگر آپ کو ایک مزرن کی تلاس ہے تو مسٹر فرینکلین کلنٹن کے گھر پہ آزا ہیے مسٹر فرینکلین کلنٹن کا مرڈر ہو چکا ہے اور کریمینل اس وقت مسٹر فرینکلین کلنٹن کے گھر پر ہے یہ کیا بول رہے ہو مسٹر فرینکلین کلنٹن کا مرڈر ہو گیا کال تو کٹ چکا ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مسٹر فرینکلین کلنٹن تلو سینٹوس کے کافی زانے مانے آدمی ہے اور یہاں پر ان کا مرڈر ہو گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے مزی یہاں پر ذا کے دائکی کات کرنی چاہیے یہاں پر پورا فل انکوائری ہونا چاہیے مستر فرینکلن کلینٹن کا مرڈر کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر اتنا زانمان آدمی کا مرڈر اتنی آسانی سے کوئی کر سکتا ہے میں یہاں پر دیکھنا ہوگا خون وہ نہیں یہاں پر تو خون لگا ہوا ہے اس کا مطلب ضرور مسٹر فرینکلین کلنٹن کی لاس ہی تک یہ اندر ہے کہاں پڑ ہے مسٹر فرینکلین کلنٹن کی لاس او نا یہاں پر دولاس نہیں ہے ہو سکتا ہے مسٹر فرینکلین کلنٹن کی لاس ان کے گھڑ میں ہی چپ آئی کی ہو میں یہاں پر دیکھتا ہوں ذرا پر مجھے کال کس نے کیا تھا ایک بار اسے دوبارہ کال کرتا ہوں یہ کیا کال کس نے کیا تھا میٹھے فون میں کا پورا ہسٹری کیسے گائب ہو گیا اوہ یار یہاں پر میں کب سے سونے کا ڈرائی کر رہا ہوں اور یہاں پر پولیس والے کا سائرن میرے گھر پر کیوں آڑا ہے ایک منٹ یہ کون ہے مسٹر فرینکلین کلنٹن آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ زندہ ہیں ہاں میں تو زندہ ہوں پر آپ میرے گھر کے اندر اور وہ بھی گنز کے ساتھ آخر کار آپ کرنے کے آئے ہو نہیں مسٹر فرینکلین کلنٹن جل دی آئیے مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے یہ دیکھیں آپ کے گھر میں بلڈ کیسا بلڈ اوہ یہاں پر بلڈ تھا اور یہاں پر تو آپ کا ٹریکٹر کھڑا تھا آپ پر ٹریکٹر کیسے کھڑا ہوگا ٹریکٹر تو میں نے باہر کھڑا کیا تھا نا کیا یہ ٹریکٹر باہر کیسے آیا مسٹر فرینکلین کلنٹن یہی پر کھڑا کیا تھا سر ٹھیک ہے پھر آپ تھوڑا دھیان سے اس گھڑ میں رہیے مسٹر فرینکلین کلنٹن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اوکے سر میں آرام سے رہوں گا آپ بس چلے جاؤ اوکے مجھے مسٹر فرینکلین کلنٹن کے گھڑ میں کچھ تو یہاں پر سکیری لگ رہا ہے اف چلو عظیب سا ہی بات کر رہا تھا یہ کچھ پولیس آفیسر اب میں تھوڑا جا کے تھوڑا سٹرپ کرتا ہوں کب سے پورا نید خراب ہو گیا تھا ہی رکو ابھی مجھے یہاں پہ بہت زور سے بلاس ہونے کی کچھ تو آواز آئی ہے اوہ نئی یہاں پر تو میرا ٹریکٹر کھڑا تھا ٹریکٹر کہاں گیا میرا اور سیڑ یہاں پر میرا ٹریکٹر بلاس ہو گیا کیا کہاں پر گیا میرا ٹریکٹر یہاں پر اتنی زور سے بلاس ہونے کی آواز آئی تو تھی پر کہاں سے اوہ نئی مصر یہ کیا ہو گیا یہ میں کہاں آ گیا ہیلو پلیس ہیلپ می کوئی سن رہا ہے میری آواز یہاں پر یہ دروازہ بھی لوگ ہے مجھے کسی سے ٹکر لگی بہت زور سے اور میں اس جگہ پہ کیسے آ گیا یہ کیسی سی جگہ ہے تم سب مڑوگے اس ٹی بی میں کیا لکھ رہا ہے ارے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ لائے بھی چلی گئی اچانک سے یہ کیسی سی جگہ ہے اور میں یہاں پر کیسے آیا ہوں اسی بات ہے یاڑ یہاں پر اس لائوہ میں ٹریکٹر جل رہا ہے پر میں اس جگہ پہ کیسے پہنچ گیا مجھے کس چیز سے ٹکر لگی تھی یاڑ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں پر وہ کیا رہا ہے اوپر چل کے دیکھتا ہوں کوئی جگہ ملے مجھے آسے اکننے کا باہر ایک رو منٹ یہ ٹریکٹر تو وہی ٹریکٹر ہے جو میرے گھر کے باہر کھڑا تھا اوہ نہیں نہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے پر یہاں پر کیسے یہاں پر یہ ایک ٹریکٹر زل رہا تھا اور یہ ٹریکٹر کہاں سے آیا اوہ نہیں اوہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے پھر سے ایک چیز سے ٹکر لگی اور وہ ایک ٹریکٹر تھا جو اپنے ہاں بھی چل رہا تھا اے یہ ہو کیا رہا ہے مجھے ٹکر لگتے ہیں کسی دوسری جگہ پہ میں ٹیلیپورٹ کیوں ہو جاتا ہوں یہ کیا چیز ہے وہ یہ تو بک ہے پر یہ بک یہاں پہ سائن کیوں کر رہا تھا اور زیبے آر یہ جگہ پہ میں کس جگہ پہ 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 پہنچ چکا ہوں اس وقت ہے میسٹر فرینکلنگ لینٹن اوہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے یہ میڈر میں زیاد ہوئی میڈر ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی پرابلم میں ہیں سائید آپ کی پرابلم میں سالف کر سکتا ہوں آپ کی پرابلم سے ریلیٹیڈ اس روم کے اندر کچھ گلو ہے آپ اسے انلائز کر کے اپنی پرابلم کا سالیسن ڈھوٹ سکتے ہیں کیا اس روم میں اس روم میں ایسا کیا ہے ایک منٹ لیے کیا اوہ اس روم کے اندر تو ایک ٹریکٹر ہے اور یہ تو وہی ٹریکٹر ہے جس سے مجھے ٹکر لگی تھی یہ ٹریکٹر ریل کا نہیں ہے یہاں پہ مجھے ایمیزن کرنے کے لیے دکھایا جاڑا ہے اور ایک تابود تابود کے اندر تو مردہ انسان ہوتا ہے مردہ انسان اور ٹریکٹر یہاں پر یہ دو چیز دکھا کے مجھے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یہ جادوی میرر یہاں پر مجھے دو کلو ملائے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت میں آپ پر کسی چیز سے ٹکر لگنے سے کہیں دوسری جگہ پر ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہوں اور میرے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے اس سبھی چیز سے ریلیٹر سے مجھے دو کلو ملائے ابھی تک ایک کلو ہے ٹریکٹر جو میرے پرابلم میں انوالف ہے مطلب کی مجھے ٹریکٹر ٹکر ماتا ہے اور میں عزیب سی جگہ پر ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہوں اور دوسرا ہے ایک تابود تابود کے اندر ہوتا ہے یہاں پر مردہ انسان مردہ انسان کو بولتے ہیں بھوت بھوت ٹریکٹر ایک میرے بھوتیا ٹریکٹر کہیں وہ مجھے کلو دکھا کہ بھوتیا ٹریکٹر تو نہیں بتا رہا تھا نا وہ ہاں ہو سکتا ہے جب بھی وہ ٹریکٹر مجھے ٹکر مارتا ہے میں کہیں اور ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہوں اس کا مطلب وہ بھوتیا ٹریکٹر ہے اوہ سیڈ یہ میں کیا کر لائے ہوں اس ٹریکٹر کو مجھے گھڑ پر نہیں لانا چاہیے تھا ٹریکٹر کہاں گیا اوہ سیڈ یہاں پر میں پورا جگہ ڈھوڑ چکا ہوں دوستو ٹریکٹر کا مجھے کوئی بھی اتا پتا نہیں چل رہا ہے وہ بھوتیا ٹریکٹر پتا نہیں کہاں پر جا چکا ہے اس وقت اوہ نہیں یہ دیکھو اب بھی یہاں پر یہ ٹریکٹر نہیں تھا اور یہ آ چکا ہے ابھی فرینک بیا اب اتنی رات کو جا کر کیا کر رہے ہو میں سنچن اس ٹریکٹر کو دیسٹروائی کرنے ڈیسٹروائی کرنے کیوں جا رہے ہو کل اسے تو دادا جی کے دیکھے آنا ہے نا نہیں دادا جی کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ٹریکٹر کوئی ایسا بیسا ٹریکٹر نہیں ہے یہ ایک کرس کلر ٹریکٹر ہے جو لوگوں کو مارنا چاہتا ہے اسی لیے میں اس ٹریکٹر کو بلاسٹ کرنے ہوں یہاں پر میں دادا جی کو اور تمہیں میں خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ ایک بھوتیا ٹریکٹر ہے جب سے یہ لائف میں آیا ہے یہاں پہ کچھ تو گڑ بڑ ہوتے ہی زیادہ ہے رکو یہاں پہ میں اس کو بوم لگا کے بلاسٹ کر دیتا ہوں اے مت کرو فرینکل بیان یہ بہت ہی اچھا ٹریکٹر ہے تم پاگل ہو گئے ہو نہیں مجھے پتا چل چکا ہے یہ گھوڑیا ٹریکٹر ہے اور یہ لو اوکے کم آن میں نے اس سے یہاں پہ بلاسٹ کر دیا ہے پوری طریقے سے آگ تو فیلتیز آ رہی ہے چلو بھاگو سنچین فرینکل بیان آپ مینٹل ہو گئے ہو یہاں پر تم آزو میرے ساتھ میں تمہیں چل کر سب کچھ بتاتا ہوں گاڑی کے اندر آزو او ایک بھوٹیا ٹریکٹر تھا جو بھوٹیا ٹریکٹر جو مجھے ٹکر مارتے ہی کہیں پڑ بھی ٹیلیپورٹ کر سکتا تھا اوہ نئی اوہ سیڈ اوہ میں نے ایک کچھ تو دیکھا اڑے کیا دیکھا یہ پاگلے جیسے گاڑی کیوں چلا رہے ہو ابھی ہم لوگ مرنے والے تھے ایک منٹ گوستو یہاں پر میں تیکٹر کو ابھی ابھی بلاس کرکا آ رہا ہوں اسے میں یہاں پر دیکھا اور تبھی میرا ڈرائیونگ سے فوکس ہٹا ہا اور یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ٹریکٹر کا ہاں گیا میں نے آ پہ دیکھا تھا اس ٹریکٹر کو آخیرکر کہاں جا سکتا ہے وہ ٹریکٹر زبکی میں اس ٹریکٹر کو یہاں پر بلاس کرکا آ رہا ہوں تھوڑے دیر پہلے اوہ کسی سکتا ہی آج اسی بھی کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب سے وہ ٹریکٹر ملا ہے میں بہت بڑے پرابلم میں فسطہ ہی زار رہا ہوں اور نہیں یہ دیکھو یہ ٹریکٹر یہاں پڑ آ گیا فرینک بیال کیا کر رہے ہو یہ ٹریکٹر کو تم نے بلاس کر دیا پھر بھی یہ واپس کیسے آیا اے تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے رکھو میں آپ پڑے سے گولی ماراں پر کچھ نہیں ہو رہا ہے سینچین فرینک بیال یہ تو بہت ہی قدرناک ٹریکٹر ہے مجھے مارنے کے پیچھے لگا ہوا ہے بچاؤ فرینک بیال میرے پیچھے یاد آئے اوہ نہیں سینچین ہیلو کم آن سینچین اٹھو سیڈ اب یہ ٹریکٹر تو میرے پیچھے یاد آئے کم آن فرینکلین زلیسیاں سے بھاگو اوہ نہیں اوہ سیڈ یہاں پہ یہ مجھے بھی کچھل کر بھاگ رہا ہے میں اس ٹریکٹر کو کیسے روک پاؤں گا جبکہ میں نے اسے بلاس کر دیا تھا پھر بھی یہ ٹھیک ہو گیا ہے ابھی تو اور نہیں یاد یہاں پہ بہت بڑی گڑھگڑ ہو چکی ہے ایک ایسا بھوتیا ٹریکٹر جو میرے لائف میں پوڑا کا پوڑا بھوچا لائچکا ہے یہ ٹریکٹر سچ میں ایک بھوتیا ٹریکٹر ہے اور جو مجھے کلو ملا تھا وہ بلکل یہ ریال کلو تھا یہ ٹریکٹر ایک بھوتیا ٹریکٹر ہے جو میرا حالت بہت ہی کھڑا کر چکا ہے یہاں پر سنچنگ کا حالت بھی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی یہاں پہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور یہاں پر کوئی بھی گاڑی والا نہیں آ رہا ہے کیا میرے ہیلپ کون کرے گا دوستو یاد آپ لو یہاں پہ مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے اس ٹریکٹر کے خلاف اور ویڈیو کا لائک کرنا بلکل بھی مد بھولنا ساتھیں ساتھ چینل کو سبسکرائب تو یاد سے کر لینا دوستو اور اگر آپ لوگ کو اس ویڈیو کی نیکس بار چاہیے تو اس کے لیے کومنٹ کر دینا مجھے فرینکلین زانے انزانے میں ہی ایک ہیرن کو کچل دیتا ہے جس کے بعد اس ہیرن کی آتما ایکل کے فرینکلین کی مرسڈیز کار کے اندر پھل جاتی ہے اور دھیرے دھیرے مرسڈیز کار ایک ایک کر کے فرینکلین کے گھر کے میمبرز کو مارنا شروع کر دیتی ہے آخر میں زاکر فرینکلین کو پتا چلی جاتا ہے کہ اس کی کار یہ کرس کلر کار میں کنورٹ ہو چکی ہے دیکھتے ہیں فرینکلین کرس کلر مرسڈیز کار کو کیسے روکے گائز پار اڑے یار اتنا رات ہو گیا اور سنچین ابھی تک سونے کیلئے نہیں آیا یار گائز آج کل سنچین بہت زیادہ ہی گھومنے لگا ہے پتا نہیں اتنی رات کو ابھی بھی یہ گھوم کار رہا ہے ابھی مجھے اسے جا کر دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں اوپڑ ہے اتنی رات کو اڑے سنچین تو یہی پڑے ہیں اور چوب بھی اے اتنی رات کو تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو فرینکلین بہا بکواس نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو ساری گاڑیاں ہیں اور ساری گاڑیاں کو ہم لوگ چلا ہوئی چکے ہیں لیکن ہم لوگ کے پاس مرسڈیز کی تو کوئی بھی گاڑی نہیں ہے اور نہ ہی آنس تک ہم چلائے ہیں اوہ تو تم لوگ یہ بات کر رہے ہو سچ میں گائز مرسڈیز کی کار کافی لگزری ہوتی ہے اس کو میں نے آتر آج تک نہیں چلایا ہے میں کل جا کے سوڈم سے ایک نئی مرسڈیز کی گاڑی خرید کے لانے والا ہوں تب تک چاپ اور سنچن چل کے فڑا پڑ سے سو جاویار بہت زیادہ رات ہو گیا ہے سچ میں گائز مرسڈیز کی گاڑی آج تک میں نے نہیں چلایا ہے مجھے ایک مرسڈیز کی کار تو چاہیے ہی کل صبح جا کے سوڈم سے ایک نئی مرسڈیز کی کار ہم لوگ پرچیس کریں گے اوہ نو یہ کیا اس کے بارے میں تو کسی کو نہیں پتا ہے سب سے پہلے فرینکل بیا کو بتانا ہوگا یہاں پر یہ مسٹ نہیں ہونا چاہیے چلی سے فرینکل بیا کو بتاتا ہوں یہ بات فرینکل بیا فرینکل بیا سنو سنو ہی کیا ہو گیا گھرے یار اتنا صبح صبح کیوں سوڈ مچا رہے ہو یار باہر چل کر دیکھو زلی سے یہاں پر کیا ہو رہا ہے باہر چل کر دیکھو زڑا یہاں پر کیا ہو رہا ہے ایسا کیا ہو گیا ہے گھر کے بار تو اتنا زدہ سوکڑو رہا ہے سنچن ایک منٹ رکو بھائی سب ذرا میں بھی تو دیکھوں یہ پیلر کیسا چیلنج کمپلیٹ کرو اور جیتو مرسڈیز کار وینر پرائز مرسڈیز زیب ایگن اور ماؤنٹ سی لیارڈ او مائی گوڈ تو یہ ہے جو سنچن مجھے دکھانا چاہ رہا تھا اڈے یار گائز یہاں پر چیلنج کمپلیٹ کرنے والے کو مرسڈیز کی زیب ایگن مل رہی ہے اور یہاں پر اس کا پوشن لگا ہوا ہے آج تو میں مرسڈیز کی کار کھریدنے کے لیے زیادہ تھا لیکن یہ تو میں فیڈی میں مل جائے گا ایس انچن اور چوب فٹا فٹ سے چلو میرے ساتھ میں زیادہ ہوں اس کمپلیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے اور جیتنے کے لیے دوستو آپ لوگ زلی سے لائک کر دو اور کومنٹ میں مجھے بھڑ بھڑ کے پیار دو تاکہ میں اس سے اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہو سا ہوں اور زید سکو اس کمپلیٹیشن کو یہاں پر بھی بورڈ لگا ہوا ہے چاروں طرف اسی کا ایڈوٹائزمنٹ چل رہا ہے لگ رہا ہے دوستو کافی بڑا ٹورنا میں ٹھونے والا ہے یہ اوہ مائی گوڈ یہاں پر دیکھو یہاں پر مجھے کچھ تو نظر آ رہا ہے بہت ہی عزیب سا ریم دینجر یہ تو سچ میں بہت ہی زیادہ دینجر ہے اوہ مائی گوڈ کہیں ہم لوگ کو یہی تو نئی کمپلیٹ کرنا ہے چیلنج ہاں بلکل آپ لوگ کو اسی کمپلیٹ کرنا ہے پچھلے تین لوگ یہاں پر چیلنج کمپلیٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں آپ چوتھے ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اس چیلنج میں حال جان چلی گئی تو اس کے ذیمہ دار ہم نہیں ہوں گے کیا یہ سچ میں اتنا زیادہ دینجر ہے کہ ہاں پر تین لوگ پہلے ہی مر چکے ہیں یہ تو سچ میں مجھے اور بھی زیادہ آیا آدمی ڈیڑا رہا ہے چلو ہم لوگ اس بائک سے اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں کمون سینچن چلو زلی سے اس چیلنج کو کمپلیٹ کریں اور زیتے مرسلیس کی کککار بچ گیا فرینکل بیائی یہ تو بہت ہی زیادہ قطرناک ہے کافی سمل سمل کر چلنا ہوگا تمہیں بڑھنا یہاں پر ہم لوگ کی جان بھی جا سکتی ہے یہاں یار گائز یہ سچ میں بہت ہی زیادہ ڈینجریس ہے چلو گائز یہاں پر میں نے سیمنٹی پرسنٹ راستو کو کمپلیٹ کر دیا ہے اور اب مجھے یہاں سے بہت ہی زیادہ ڈینجریس سا ایک اسٹنٹ کرنا ہے یہاں پر مجھے فول سپیڈ میں بری گاڑی چلاتی ہوئی زانی ہے اور ایک لمبی زمپ لے کر اس گاڑی سے کوت دانا ہے اور پیرا سوٹ کو اوپن کر کے ایک چلتی ہوئی ٹرین کے اوپر لینڈگ کرنا ہے یہاں پر میں کوچ چکا ہوں لیکن سنچین ہیلو بائیک پہ تو سنچین بھی تھا او مائی گوڑ وہ سنچین کو کیا ہوا ہوگا مجھے یہاں پر جللی سے لینڈ کرنا ہوگا دیکھو یہاں پر یہ ٹرین آ چکی ہے مجھے اس کے اوپر سیف لینڈگ کرنا ہوگا پتہ نہیں بائی سب سنچین کے ساتھ کیا ہوا ہوگا سنچین بھی میرے ساتھ بائیک پہ ہی تھا اور اس کا تو یہاں پہ پیرا سوٹ بھی نہیں تھا اسے وہ بچا ہوگا پتہ نہیں کم آن اوکے اوکے میں ٹھیک ہوں یہاں پر میں بڑی اطریقے سے لینڈنگ کر چکا ہوں گائز ابھی جلی سے چل کر دیکھتے ہیں سنچین ابھی یہاں پر ٹھیک ہے یا پھر نہیں چلو کم آن گائز جلی سے جا کے دیکھنا ہوگا سنچین کو ایک باری اڑے یار گائز پورے زگر پر دیکھ لیا سنچین کہیں پر بھی نہیں تھا میری بائک تو گر چکی تھی زمین پر لیکن سنچین بھی وہاں نہیں تھا پتہ نہیں یہاں پر سنچین کہاں پر جا چکا ہے پتہ نہیں ہو زندہ بھی ہے کی نہیں سنچین یہاں پر ارے ہاں فرینک بیا میں ٹھیک ہوں اور تم کیسے ہو میں تو پانی کے اندر گیرا تھا اسی لیے مجھے چوٹ نہیں آئی اوہ فائنلی میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ سنچین یہاں پر مر گیا اے مستر فرینک لینکلنٹن آپ جی چکے ہیں برینڈ نیو مرسریز زی ویگن بڑا آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا تو ان کو ایک برینڈ نیو سائیکل دیا جاتا ہے چلو یہاں پر میں ایک برینڈ نیو مرسریز زی چکا ہوں پر سچ پتہوں تو یہ بہت زیادہ تینجریس تھا گائز ایک پل کے لیے تو مجھے لگا تھا میں اس ریم چیلنج کو اپنا کر بہت بڑی کلتی کر چکا ہوں چلو یہاں پر بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے میں مجھے لگا نہیں تا راستے میں اتنا زیادہ لیٹ ہو چاہوں گا چلو اوو نئی اوہ شکل 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 رکھو 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 سکر اوہ نئی یہ تکڑ کے چیز کے لگی مجھے میری گاڑے سے کسی چیز کے تو پاہل زور سے تکڑے لگی ہے ویٹ یہاں پر مجھے دیکھنا پڑے گا اوہ نو یہ کیا کر دیا میں نے یہ تو ایک زانور ہے اس کو میں نے چککا مار دیا اے ہی بھاگنی نہ پائے اس آدمی نے ایک زانور کو کچل دیا ہے اسے پولیس ٹیشن مریجنا ہوگا اوہ نہیں یہاں پر تو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں بھاگو اے ہی بھاگنی نہیں پائے پکڑو دوستوں اسے پکڑو اسے پولیس کے حوالے کرنا ہوگا اوہ نہیں کمون بھاگو یہاں سے میں آپر بھاگنے نہیں چاہتا تھا میں تو اس ہرن کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں پر یہ سبھی لوگ میڈے ہی پیچھے آ رہے تھے اور میں آسے بھاگ گیا اب ساید وہ زانور مر جائے گا اسے پتہ نہیں کوئی ہیلپ کرنے زائے گا بھی آپ پر نہیں کمون چلو ابھی کیا کر سکتے ہیں اگر واپس گئے تو سبھی لوگ مل کے مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے اور ہو سکے تو ساید یہ لوگ پولیس میں میرا کمپلین بھی کر دیں چلو گائز ہیں پر جلی سے گھر پہ بھاگ کے چلتے ہیں ابھی جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا میں نے آنپر ایک ہیرن کو کچل دیا ہے اور آئی تھی وہ مر بھی گیا ہوگا یہ سب میری ایگلتی ہے میں جان بوچھ کر جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں فاسٹ گاڑی چلا رہا تھا اور وہاں پر وہ ہیرن ٹکڑ آ گیا پتہ نہیں کلے آنپر پولیس مجھے پکڑنے کے لیے نہ آ جائے نیچسٹ مرننگ نائے یہ کس نے کر دیا فرینکل بیا فرینکل بیا سنو یہاں پر بہت بہت بڑا گر بڑ ہو گیا ہے کیا گر بڑ کئی پولیس تو نہیں آگے گھر کے بار اور نو یہاں پر مجھے جا کر دیکھنا پڑے گا دوستو لگتا ہے پولیس آئی ہے اڑے نئے پولیس تو نہیں آئی ہے سائیکل کا ٹائر یہ کیا اڑے نئے سنچین کا سائیکل یہاں پر کس نے توڑ دیا ہیلو یہاں پر کلی تو نیا سنچین کا سائیکل آیا ہے اور کس نے اس کو یہاں پر ڈسٹروائی کر دیا ہاں فریک بینتی کو کس نے ڈسٹروائی کر دیا ہے اڑے یار یہاں پر یہ کس نے کیا لگتا ہے یہ کام کس نے بہت بڑے پلاننگ کے ساتھ کیا ہے لگتا ہے اسے بوم سے بلاس کیا گیا ہے کمون یہاں پر مجھے زلی سے مائیکل کے پاس آنا ہوگا دوستو مجھے یہاں پر جا کے مائیکل کو بتانا ہوگا ساری بات جو کر رات میرے ساتھ ہوا میں نے کیسے ایک ہیرین کو یہاں پر ٹکر مار دیا اور اس کے بعد مجھے پولیس تو جرور پکڑنے آئی رہی ہوگی یہاں پر بات تو پولیس کو پتہ چلی گئی ہوگی میں یہاں پر زاکر مائیکل سے بات کر لیتا ہوں پہلے ہی اگر بائی چینلس اگر پولیس مجھے پکڑنے کے لیے آتی بھی ہے تو مائیکل وہاں پر زاکر بات کر لے گا ویسے بھی مائیکل کی یہاں پر پولیس والوں کے ساتھ بہت بنتا ہے نا چلو یہاں پر چل کے ساڑھی بات میں مائیکل کو بتا دیتا ہوں اے فرینکلین کانگریچو لے سین یار تم نے نئی مرسڈیز گاڑی لے لی ارے ہاں لیکن تمہیں پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا ہے کر رات میں نے ایک ہیرین کو کچل دیا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ضرور پولیس مجھے آز رات پکڑنے آئی جائے گی تمہیں کم کرو تم میرے گھر پر چلو اگر پولیس کچھ بھی کرنے مجھے آئے گی تو تم ان سے بات کر لینا یہ اپنے ہاں پہ چلے والی بھوٹیا گاڑی ہے یہ بھوٹیا گاڑی ہے اے بھائی سب کون ہے یہاں پر مجھے ٹکڑ مار دیا کون ہے بھائی سب گاڑی کے اندر یہ تو گلوے کا گاڑی ہے نا یہ کس کی گاڑی ہے اے اے ہٹاؤ اس گاڑی کے اندر تو کوئی نہیں ہے یہ گاڑی چلا کون رہا تھا اے ٹھیک ہے یار میں گھر زیادہ ہوں ابھی کون رکھو تم آؤ یہاں پر مائیکل تم آز رات میری گھر پہ رکھنا اگر پولیس مجھے پکڑنے کے لیے آئے گی تو تم یہاں پر پولیس والوں سے بات کر لینا اے ٹھیک ہے یار تم اپنے گھر پر چلو اگر پولیس آئے گی تو میں ان سے بات کر لوں گا کہ تمہاری کوئی گلتی نہیں تھی یہاں اپنے آپ ہی روڈ پر آ گیا تھا اے ہاں یہاں پر یہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں میری گاڑی کو دیکھ کر اچانک سے بھاگو بھاگو یہ ایک بھوتیا گاڑی ہے اور یہ بھوتیا گاڑی ہمیں کچلنے آ رہی ہے کیا بھوتیا گاڑی یہ کس باری کے بات کر رہے ہیں بھاگو یہ بھوتیا گاڑی ہمارے پاس آتی ہی زاڑی ہے بھاگو زلی کرو اے عزیب بات ہے یار یہ سبھی لوگ یہاں پر پورا کا پورا روز سینٹوس کے لوگ مجھے دیکھ کے بھاگ رہے ہیں دیکھو تو زڑا عزیب بات ہے میری گاڑی ہاں پر سچمس کافی دینجریس دکھ رہی ہے کیا حتیٰ نہیں اتنا زیادہ یہاں پر خوف آ چکا ہی لوگ میری گاری کو دیکھ کر چلو یہاں پر زلی سے گھڑ پر چلتے ہیں آز رات مائیکل میرے گھڑ پر ہی رکنے والا ہے ہیلو یہ کیا چیز ہے چوپ چوپ اے چوپ اے فرنگل ان سے کیا ہو گیا اے یار اسے کسی نے یہاں پر بیوز کر دیا ہے بیوز کر دیا ہے کس نے او یہاں پر ہم لوگ تمہارے سیسی ٹیوی میں دیکھتے ہیں یہاں کس نے کیا اے ہاں چلو یہاں پر مجھے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ سوبر سینچن کی سائیکل کس نے ڈیشٹرائی کری آہاں اپنی کمپیوٹر میں چیک کرو چلو یہاں پر آز ہوں میں ابھی سیسی ٹیوی کیمرا چیک کرتا ہوں ابھی یہاں پر آن کرتا ہوں فٹیج اوکے یہ تو میری مرسیڈیز کارڈ ہے نا یہاں پر اس نے چوپ کو کچل دیا یہ کیا اے فرنگلین اس میں گاڑی کے اندر تو دیکھو گاڑی کے اندر تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہے اے ہاں لیکن میری مرسیڈیز کارڈ اپنے ہاں پہ چل کر آئی اور چوپ کو کچل دیا ہاں یاڑ یہ کیسے وہی تو یہاں پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میری کارڈ اپنے ہاں پہ کیسے چل لی تھی کو سینچن سینچن اے یہاں پر سینچن کے ساتھ کیا ہوا اور میری مرسیڈیز کارڈ یہاں پر کھڑی تھی کہاں گئی اے یاڑ یہاں پہ مجھے کچھ گھر پر لگ رہا ہے اے فرینکلین میرے گھر چلو چل دی اے ہاں چلو ابھی تمہارے گھر پر چل کر دیکھتے ہیں میری گاڑی تو تمہارے گھر پر ہی کھڑی تھی نا جرور کسی نے تمہارے گھر سے اس گاڑی کو چورایا اور یہاں پر لاکر چوپ کو ٹک کر مارا رہا ہے لیکن گاڑی کے اندر تو سی سی ٹی بی میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا بھیلکل فرینکلین یہ دیکھو میرے گھر پہ بھی یہ گاڑی کے اندر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ گاڑی اپنے آن پہ چلتی ہوئی میرے گھر سے ہی کلی ہے مجھے لگتا ہے یہ گاڑی میں کوئی گڑور ہے کیا سچ مچ یہاں پر میری گاڑی میں ایسا کیا گڑور ہو سکتا ہے میری گاڑی اپنے آن پہ چڑھ رہی تھی اور یہاں پہ یہ لوگ کو مار کیوں رہی ہے رکھو میں اپنی گاڑی کو یہاں پر لوکیسن ٹریک کر سکتا ہوں جب یہ گاڑی مجھے ملا تھا میں نے یہاں پر اپنے فون سے اپنی گاڑی کو کنیٹ کر لیا تھا اور اب میں اس گاڑی کا لوکیسن ٹریک کر سکتا ہوں چلو مائیکل ہاں چلو دیکھتے ہیں وہ گاڑی کانا ہے اس وقت اور اس گاڑی کو کس نے چھوڑایا ہے ہاں چلو لیکن دونوں کے دونوں فوٹیس میں تو مجھے یہی نظر آیا ہے کیوں وہ گاڑی اپنے آپ ہی چل رہی تھی بٹ یہاں پر کوئی گاڑی اپنے آپ کیسے چلے گی لوکیسن تو یہی کا مل رہا ہے یار مائیکل پر اس جگہ پر کون اس گاڑی کو لا کے چھپائے گا اور یہاں پر مجھے تو کسی پر سک بھی نہیں جا رہا ہے وہ گاڑی اپنے آپ ہی جو چل رہی تھی بتانے اس گاڑی کو یہاں پر کون کنٹرول کر رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے وہ گاڑی کوئی دوسرا آدمی ریموٹ سے کنٹرول کر رہا ہے پر کون کر سکتا ہے یہ کام اے فرینکلیر وہ دیکھو سائیڈ میں وہ کیا ہے اوہ رکو یہ تو میری مرسلیس کار ہے کیا یہاں پر اڑے ہاں یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے یہاں پر کون لائیا اسے یہاں پر فرینکلیر مجھے تو کڑ بڑ لگ رہا ہے اڑے نہیں یہاں پر ہماری گاڑی کیسے بلاس ہوئی اڑے یہ دیکھو یہ کاری کے اندر سے ایک ہیرن کا سر یہ کہاں سے آیا میں وہ ہی ہیرن ہوں جسے تم نے پچل دیا تھا اور میری جان بچانے کی بسائے تم وہاں سے بھاک کہے تھے اور میری آتما اس کاری کے اندر آ چکی ہے اور اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اے ہیرکو یہ یہاں پر بول رہا ہے اور یہ تو وہ ہی ہیرن ہے جسے میں نے کار رات کو پچل دیا تھا اور یہاں پر یہ مر چکا تھا اے ہی یہاں پر کیا بکواس کر رہے ہو وہ ہیرن تو مر چکا ہے اے ہاں وہ مر چکا ہے اور اس کی آتما میری گاڑی کے اندر آ چکی ہے یہاں پر یہ ضرور مجھے مارنے آیا ہے چھپ جاؤ یہاں پر اے ہی فریمکین اس کے اوپر کیوں چھپ رہے ہو کیوں کہ اگر نیچے رہیں تو یہ گاڑی امیں کچھ چل دے گی تم پاگل ہو گئے ہو یہ گاڑی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی چلو نیچے چلتے ہیں نہیں میں آپ پر نہیں جاؤں گا مجھے پتا ہے یہ گاڑی بہت زیادہ ڈینجرس ہے اسے میں نے کھل اپنے گاڑی کے نیچے کو چل دیا تھا کسے اے اس ہیرن کو جس کے بارے میں میں نے تمہیں بتایا ابھی یہ سب کیا ہی سٹوری ہے کچھ سمجھ میں ڈینجرس ہے یہ دیکھو یہ گاڑی چل رہی ہے اڈے نہیں اڈے اس گاڑی نے ہم پہ یہاں پر ٹک کر مار دیا یہ گاڑی تو یہاں پر سلچمس بہت ہی جینجرس ہے یہ میں مار دے اس سے پہلے چلو بھاگو یہاں سے مائیکل کمون وہ گاڑی کا لائٹ وہاں پہ نظر آ رہا ہے لگتا ہے وہ گاڑی اس سائیڈ میں جا رہی ہے بھاگو اے فرینکلی رکو کہاں بھاگ رہے ہو آفیسرز اس گاڑی کو رکو یہ گاڑی کوئی رموٹ سے کنٹرول کر رہا ہے اس گاڑی کو بلاس کرنا ہوگا ہمیں یہ کسی آتنک پاڑی کی گاڑی لگ رہی ہے مجھے اور نو یہاں پر بہت سارے پولیس کی گاڑییں جا رہی ہیں مجھے لگتا ہے یہاں پر اوپری ملٹری بیس ہے اور وہ اور وہ بھوتیا مرسریزی ویگن اس وقت لگتا ہے ملٹری بیس میں گھس کر وہاں پر آتنک مچا رہی ہے کمون مائیکل چلو یہاں سے جلی سے اکل جاتے ہیں اس سے پہلے کہ یہاں پر وہ گاڑی واپس ہے اور ہمیں مار دے پتہ نہیں وہ گاڑی کے اندر وہ آتما کیسے آگی بھر یہ سب میری اگلتی ہے میں نے اوور سپیڈ کے چکڑ میں اس ہیرن کو مار دیا اور اس کی آتما میری گاڑی کے اندر گھسو کی ہے اور وہ مجھے ہاں پر مارنا چاہ رہی ہے دیکھتے ہیں دوستو نیکس پارٹ میں کیا ہوتا ہے جلی سے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کر دو لائک اور کومنٹ جرور کرنا تب تک لئے گوڈ بائی